حسنین ان کا نام ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تین سال کے عمر میں کیا انہوں نے مختلف چینلز کے ساتھ بھی کام کیا اور تیس کے قریب وہ ایوارڈ جیت چکے ہیں وہ پاکستان کے سب سے کم عمر ترین ریڈیو براڈکاسٹر ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ اکنی کم عمر میں کیسے اس فیلڈ میں آئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں بتائیے گا ہماری ویور کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کی ایج کیا ہے اس وقت اور آپ کی کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں جی میری ایج سیون ایج ہے اور میں کلاس فور میں پڑھتا ہوں چاست نین آپ سوپر کیٹ ہیں یہ بتائیے گا کہ جب سکول جاتے ہیں تو کس سے زیادہ سوالات کرتے ہیں اپنے ٹیچر سے یا گھر میں آپ کے اپنے ماما پا 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 میں تو گھر میں اپنے ماما پا پا اور ساتھ میں یونیورسٹی میں زیادہ کوششن پوچھتا ہوں سکول میں بس شیطانیہ کرتا ہوں شیطانیہ کرتا ہی ہے وہ تو میں نے صرف لائف میں ایک دفعہ کیا ایک دفعہ ہمارا جو ہے آئی سٹیل رمیمبر پرپ کے اندر بلو ڈے اور گرین ڈے اس طرح ڈے ہوتے تھے تو اس دن پر میرے خیال سے اورنج ڈے تھا اور میری ٹیچر جو ہے شیو سٹینڈنگ بیٹ بیٹ بیک اٹ می بہت سائے بلونز تھے تو میں نے کیا کیا میں نے ایک بلون اس طرح اچھالا اور پینسل کے ساتھ اسے ہمارا جیسے ہمارا تو اس نے پھٹاک کیا تو سائے لوگ گبرا گئے کہ یہ کیا ہوا اچھے یہ بتائیے گا سنین آج تک مطلب آپ نے چار پانچ سال میں آپ نے اپنی تیمیند کی ہے کس کس شیف منسر سے ملے منسر سے ملے کن شخصیات نے آپ کو بلا ہے لگ بگ میں بہت سائے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں انشاءاللہ میں بہت جل جو ہے بہت سائے اور بھی لوگ ہیں میں ان سے ملوں گا میں شیریہ رفریدی علی محمد جن کی پکچرز میرے ساتھ اوپر پڑی ہیں ان کے ساتھ ملا ہوں اس کے علاوہ میں وزیر عالم احمد خان کے ساتھ ملا ہوں اس کے علاوہ میں اور بہت سائے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں میں بہت سائے لوگوں سے ملا ہوں تو اس کے اندر بہت سائے لوگ ہیں آپ کو پورفولیو میں دیکھ چکا ہوں یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں بلکہ خیبر بختون خواہ میں کس کس بڑے بڑے ایونٹ میں آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ شرکت کرتے ہیں کون کون سی ایونٹ اس میں آپ نے شرکت کیا جی اس طرح تو بہت ساری ایونٹس ہیں جس کے اندر میں نے شرکت کی ہیں ان کے اندر خاص طور پر میں نے پی سی کے اندر کچھ ایونٹس تھے جو کہ بہت زیادہ سپیشل تھے ویسی کے ساتھ ساتھ نشتر ہال کے اندر بہت ساری ایونٹس تھے جو کہ سپیشل تھے اور اس کے علاوہ ہائیت آبارت سائیڈ میں کچھ چھوٹے ایونٹس تھے پر دیٹو اور آلسو سپیشل ہمارے سوگے سے ہٹ کر اسلام آباد میں بہت ساری ایونٹس ہوئے ہیں کراچی کے اندر میں گیا تھا لیکن پندیمک بیچ میں آگیا لیکن فورس دے میں گیا میں نے سوان ٹیوی میں اپنا پروگرام کیا اور جس تا میں سیکنڈ ڈے پر اوز دیر اور اعلان ہو گیا کہ لاؤڈاون سنیک در دوز سپرائزنگ تنگ اور ساری محنت پانی میں ڈوب گئی اس کے علاوہ میں نے جو ہے ڈفرنٹ ادر پلیسز ویزٹ کیے ہیں جنکہ بہت سئی پلیسز آتے ہیں لیکن گلگت بلدستان میں نے پورا ویزٹ کیا لہور کراچی اور ساتھی ساتھ پیشاور ہوا بہت سائی جگہ اچھا ہسنین اتنے ایوارڈ جیتے ہیں آپ نے تو کونسا ایسا ایوارڈ ہے جو جیت کر آپ بڑے پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایوارڈ میں نے جیت لیا ہے بس یہ ٹھیک ہے جی پرائیڈ آف کے پی کے جو کہ بہت زیادہ اہم رکھنے والا ہے وہ جو ہے مجھے تھری ٹائمز ملا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے پی بی آر کا پاکستان بک آف ریکارڈ کا ملا جو ریکارڈ ہے اسی طرح پاکستان بک آف ریکارڈ سائی ہے تو وہ جو ہے میرے لئے اور بھی زیادہ سپیشل ہیں سب سے سنین اس کے علاوہ سٹڈی کے علاوہ کون کونسی کتابیں پڑھتے ہیں کس کس ٹوپک جی میں دفرنٹ کتابیں پڑھتا ہوں جن میں سے سب سے زیادہ تو میں نے انسیکلوپیڈیا کے حوالے سے جو کہ جرنل ہے جس کے اندر سٹون ایج آئی سے جس کے علاوہ اور بھی بہت سائی چیزیں مجھے لٹرل یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اس وقت بھی آئیس ایج میں ہیں مجھے لگا کہ ختم ہو گئی آئیس ایج لیکن ہم لوگ ابھی بھی آئیس ایج کے اندر ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جب سکول میں جاتے ہیں یا دوستوں سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سوپر کیڈ اتنا مشہور ہوگے تو کیسے لگتا ہے نہیں ان لوگوں کو میں نے کبھی یہ فیلنگ دی ہے اور نہ میں دوں گا کیونکہ ہر ایک بچے کو لائے یا تو یہ سپیریورٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے یا تو یہ جو ہے یا تو یہ جو ہے اندر سے ڈپریشن میں آ جائیں گے I don't want کہ کوئی جو ہے میری زوڑوں سے تعریف کریں اچھا یہ بتائیے گا ہسنین کتنی محنت کرتے ہیں آپ اپنے میں تب اس مقام تک پہنچنے کے لئے کتنی محنت کی ہے جی کتنی محنت کی ہے چار سال محنت کی ہے چار سال میں کیسی محنت کی ہے ابھی آپ کہیں گے کہ میں نے کئی فکشنل مووی میں کہیں پر دیکھا ہے نہیں یہ فکشنل مووی میں بھی نہیں دیکھا یا کسی موٹیویشنل سپیچ میں میں پرسنلی جو ہے میں سٹل رمیمبر میرے ریڈیوز میں پروگرام ہوتے تھے میں صبح 5 o'کلوک ان دی مورننگ جہاں پر ای سٹل رمیمبر ایک دے تو مسلسل رین ہو رہی تھی اور تو سو کول اور میں پاس ایک امبریلا تھا اور ایک سو مچ کول ایک دفعہ تو ایک دفعہ تو ایک گاڑی آئی اور انہوں نے اس طرح میں بلکل ہنگ ہو گیا تھا اس جگہ پر میں وائیبریشن موٹ پہ چلا گیا میں وائیبریٹ ہو رہا انہوں نے اس طرح ہورن مارا کہ میرے سارے جو ہے میرے پردے جو ہے کامنے شروع ہو گئے سنین یہ بتائیے گا آپ کا آئیڈیال کوئی ہے اور ساتھ ساتھ انسپائر کس سے ہوئے ہیں آپ پرسنلی اگر آئیڈیال کے بات کروں علامہ ایک باہل میرے آئیڈیال ہیں کیونکہ پرسنلی انہوں نے جو ہے بہت اچھا ایک ایک میسیج کنوی کیا ہے بہت لوگوں کو اس کے لئے میرے انسپریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دون دنکی یہ جو ہے میں نے اسلامی ٹچ کی لئے دیا ہے پرسنلی وہ ایک پرفیکٹ شکشیت تھے کیونکہ ان کی جس طرح پرفیکٹ دیں ہر ایک انسان کا اپنا ایک کیج ہوتا ہے لیکن ان کا کیج اتنا بڑا ہے کہ وہ انلیمیٹیڈ سے بھی آگے کا ایک کیج ہے جس کیج تک ہم لوگ پہنچنے کی کوشش بھی کرے وہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ کیج ایک آدم آدمی کے لئے انلیمیٹیڈ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک اتنے پرفیکشن کے لیول پر تھے کہ ایک آم آدمی اس لیول تک سوچ بھی نہیں سکتا دوسروں بچوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیے گے جو ہمارے پاکستانی ہیں بچے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے پاکستانی بچوں کو میں ایک بہت ہی اہم میسج دوں گا ابھی بہت جو ہے اس چیز کے نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہاتھوں سے جنگ کریں just make yourself get update ہم لوگ نے بہت سائی چینلز کو دیکھا وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے اپ ڈیٹ یور سیلف اپنے آپ کو ٹکنالوجی میں آگے بنایں اور ساتھ ہی ساتھ ٹکنالوجی کے ساتھ ضروری کہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نولیج بل بنائے اپنے آپ میں نولیج لائے اور ہم لوگ اپنے آپ کو وزڈم والے بنائے حسنین یہ بتائیے گا côtوmmony 2021 میں آپ کو یہ عوارڈ جیتے والی ایسا ہمارے سے بتائیے کہ وہ کی چیز کے عوارڈ ہے جی 2019 cam accused میں بمجھے کونسے عوارڈز ملے ہیں جو ریسنٹلی انہ mushی بھی اپ اور پاکستان بک آف ریکارڈز مجھے ملا ہے جو کہ پاکستان بک آف ریکارڈ as i mentioned کہ وہ جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا ح unions اہمیت جیس طرح بس اگر مجھے ابھی ریسنٹلی ایک اوارڈ اور ایک میڈل ملا ہے جو کہ جنرلسٹ پاکستان زنگیس جنرلسٹ کا ہے اس کے علاوہ مجھے ایک اور میڈل ملا تھا جو کہ بہت سارا 2019 میرے خیال سے یا 2020 میں مجھے ملا تھا وچھ واس اونلی فور دے بروڈکاسٹر اچھا اسنین یہ بتائیے گا آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں اور کیا ارادے ہیں آپ کے فیوچر میں میں کیا بننا چاہتا ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں تو منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر جس طرح ہم لوگ دیکھیں تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو اس کے اندر وہ اس چیز کی بات کی گئی ہے کہ ہمارے لئے امتحان اور بھی ہیں ہمارے لئے جو ہے منزل اور بھی ہیں ہمارے لئے جو ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ہمارے لئے جو ہے we need to go on the other path ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں اور اسی لئے میں چاہتا ہوں جس طرح الیکزانڈر دی گریٹ نے اپنے آپ کو الیکزانڈر دی گریٹ کا لکب دیا یعنی دی گریٹ تو میں اپنے آپ کو جرنلسٹ دی گریٹ حسنین کا لکب دینا چاہوں گا